اب فکر صدی کی سب سے بڑی مہاماری کورونا کی جس کی نہ تو اب تک دوائی آئی ہے اور نہ ہی ٹیک آیا جبکہ دوائی اور ٹیکہ دونوں تیار کرنے میں دنیا بھر کی کمپنیاں پوری طاقت چھوک رکھتے ہیں فکر یہ ہے کہ بھارت میں ٹیکے کو لے کر غلط فہمیاں پھیلانے کا لمبا اتحاص رہا ہے اور ہر بار کی طرح کورونا کا ٹیکہ آنے سے پہلے ہی غلط فہمیوں نے بھی اپنی جگہ بنانی شروع کر دیا جسے روکنے کے لئے سکراتمک سرکار کو کمیونکیشن سٹراتیجی بنانی ضروری ہے اس کی وجہ سمجھیں بھارت کے لئے سب سے اپیوگی مانے جا رہے کوویڈ شیلٹی کے پر ایک وولنٹیر نے سائیڈ افیکٹ ہونے کا عاروپ لگایا اور کمپنی نے اسے دربھاونا پورا عاروپ بتایا بہت ممکن ہے کہ ٹیکہ بنانے والی کمپنی کی بات صحیح ہو وولنٹیر نے اس کے لئے پانچ کروڑ کا محافظہ مانگا اور سیرم انسٹیوٹ نے الٹے وولنٹیر پر سو کروڑ روپے کی مانہانی کا دعویٰ کرنے کی چیتاب نہیں دی لیکن اس مہابارت کے بیچ تارکک جواب غائب دکھتا ہے جس میں دو باتیں مکھیں ہیں پہلا ہے نیتکتہ اور دوسری ہے سچائی نیتکتہ کہتی ہے کہ کرونا کے ٹیکے کے لئے کمپنیوں پر ہمارا ہی دباب ہے اور ہم تک ٹیکہ پہنچانے کے لئے کمپنیوں نے سب کچھ جھوک رکھا ہے جس میں جنتہ سے لے کر سرکار تک ساتھ دے رہی ہے لیکن دوسرا پہلو سچائی کا اگر کوئی وولنٹیر ٹیکے کے سائیڈ ایفٹ کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی سچائی بھی سامنے آنی چاہیے اسے پورے اس پورے بیواد کو سمجھیں بھارت جو بھی ویکسین اپنے ناغریقوں کو دے گا وہ ہر ویجیانی کسوڑی پر خریب ہوگی یہ ویجیان پر بھروسہ اور کامیابی کی امید ہی ہے جس کی اور دیش کے پردھان منتری ناریندر موڈی سمیت 130 کروڑ ہندوستانی ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں مہینوں سے ہر کسی کے ذہن میں بس ایک ہی سوال ہے کہ آخر کورونا کا ٹیکہ کب آئے گا اور صدی کی سب سے گمبیر مہماری کب جائے گی ٹیکہ بنانے والی کمپنیوں نے بھی ویکسین تیار کرنے میں پوری طاقت جھونک رکھی ہے جل سے جلد ہر انسان تک ٹیکہ پہنچانے کے لیے سب کچھ داؤں پر لگا رکھا ہے اور اس کوشش کو ہی دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے جن جن تک ٹیکہ پہنچانے کی تیاری شروع کر دی ہے شروعاتی جو دو تین چار مہینے ہے اس میں سمبھاونا ہے کہ ویکسین ہم دیش کے لوگوں کے لیے اپلد کرا پائیں گے اور جولائی اگست تک لگ بھگ پچھس سے تیس کروڑ لوگوں کو ہم ویکسین دینے کی یوجنا ہماری ہے اور اس کے حساب سے پوری تیاریاں دیش کے اندر چل رہی ہیں اس تیاری کے ہی بیچ بھارت کے لیے سب سے ستیق اور بھروسے مند مانی جا رہی ویکسین کووی شیلڈ پر مہا بھارت چھڑ گئی ہے چین نئی کے ایک والنٹیر نے کووی شیلڈ ٹیکے کی ڈوز کے سائیڈ افیکٹ کا دعویٰ کیا ہے اور سرم انسٹیٹیوٹ آف ہنڈیا سے پانچ کروڑ روپے کا معافجہ بانگ لیا جس کے جواب میں سی آئی آئی نے بھی والنٹیر پر سو کروڑ روپے کی مانہانی کا دعویٰ ٹھوک دیا ہے اور ان دعویٰ کی بیچ ٹیکے کے سائیڈ افیکٹ کے سوال پر پیچ فس گیا ہے دراصل پونے کے سرم انسٹیٹیوٹ آف ہنڈیا نے آکس ووڈ یونیورسٹی اور فارماسیوٹیکل کمپنی اسٹراجینکا کے ساتھ مل کر کوویڈ نائنٹین کا ٹیکہ کووی شیلڈ بنانے کے لیے گٹ جوڑ کیا ہے سرم انسٹیٹیوٹ بھارت میں اسی ٹیکے کا پریقشن بھی کر رہی ہے اس پریقشن میں پیچ فس گیا ہے چننئی کے چالیس سال کے ایک وولنٹیئر کے پریوار نے ٹیکہ بنانے والی کمپنیوں سے پانچ کروڑ روپے شتی پورتی کی مانگ کی ہے نوٹس میں پریوار نے بتایا ہے کہ ان کے وولنٹیئر کو ایک اکٹوبر کو ویکسین کا ڈوز دیا گیا تھا جس کے بعد وولنٹیئر میں دس دن تک کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں دکھا لیکن اس کے بعد وولنٹیئر کو لگتار سردد رہنے لگا اور اُلٹی آنے لگی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تبیت اتنی بگڑی کہ وولنٹیئر کو 11 اکٹوبر کو رامچندر اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا جہاں پر اس کے ویوہار میں برداؤ دکھنے لگا نہ تو وہ کسی کو پہچان پا رہا تھا نہ بول پا رہا تھا اسے آئی سی او میں بھی لے جانا پڑا اور آخر پریوار کی مانگ پر 26 اکٹوبر کو اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا وولنٹیئر کے پریوار نے معافجے کے علاوہ ویکسین ٹرائل روک دینے کی بھی مانگ کی ہے جبکہ سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نوٹس میں لگائے گئے آروپ دربھاونا پورن اور غلط ہیں سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا وولنٹیئر کی میڈیکل کنڈیشن کے پرتی سہانوبھوتی تو رکھتا ہے لیکن ٹیکے کے پریقشن کا اس کی سواس سمسیاؤں سے کوئی سمبند نہیں ہے وولنٹیئر اپنی سواس سمبندی دکتوں کے لیے غلط طریقے سے ٹیکے کو ذمہ دار بتا رہا ہے جاہیر ہے ٹیکہ بنا رہی کمپنیوں نے کوئی چھانبین کی تو ہوگی لیکن ٹیکے میں بھروسہ جگانے کے لیے کوئی ویگیانک جواب نہ ملنے سے سائنٹسٹ بھی حیران ہے ویگیانک کو کماننا ہے کہ انڈین کاؤنسل فر میڈیکل ریسرچ یعنی آئی سی ایم آر اور ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کو خاموشی توڑنی چاہیے اور وولنٹیئر کے ہر سوال کا جواب دینا چاہیے تاکہ ٹیکے کے ساتھ لوگوں تک بھروسہ بھی پہنچے ہر سوال کا جواب بھی پہنچے